جنرل باجوہ کا یہ خیال ہے کہ یہ عمران خان کو پسانے کا بہترین طریقہ ہے جنرل باجوہ بہاگ نہیں رہے بلکہ وہ پیش ہونے کے لیے تیار ہے جنرل باجوہ جو ہے عمران خان کے ساری قطعوں کا بیانے ہلتی ہے دادت کے لیے واقعا تھا جھکل ہی نہیں جکی ویڈی اگلی نے خواب رمانکہ سے طلاق کیوں لے لی پتہ نہیں وہ پہلے نکاح پہ دیکھا تھا یا دوسرے نکاح پہ دیکھا تھا انہوں نے پروید لائی کچھ پیڑ ماری ہے عاصم منیر جو ہیں وہ عمران خان سے بات کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں مسلم ریگ نون دانیال عزیز کو ٹکٹ نہیں دی اسلام نیکو میں ہوں صوبیہ اشتراف پروگرام اندر کی بات مزمیر سہوروردی کے ساتھ آج سائفر کیس کی سمات کے دوران جب عمران خان راسترام پر آئی تو انہوں نے دو بڑے باتیں جو ہے واضح طور پر کی اور انہوں نے کہا ان کے الفاظ یہ تھے کہ میں واضح طور پر کہہ دوں کہ میں جنرل باجوہ کو عدالت میں طلب کروں گا اور انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ یہ سب انہوں نے جنرل باجوہ نے گئی ڈونر لو کے کہنے پر کیا تھا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں امریکی سفارت خانے کے لوگوں کو طلب کروں گا عدالت میں اور ان کو اپنا گواہ بناؤں گا اسی حوالے سے آج ہم مزمیر صاحب سے اندر کی بات جانیں آج سلام علیکم مزمیر صاحب اسلام علیکم جی کیا حال ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں اللہ کا شکر مزمیر صاحب یہ بتائیں کہ آج امران حان نے جو دو بڑی پوائٹس کہیں ہیں روسترم پر کھڑے ہوگی اور جنرل باجوہ کو عدالت میں طلب کرنے کا بھی کہا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ممکن ہے دیکھیں ذمہ دار ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ جنرل باجوہ نے کہا ہے کہ اگر انہیں عدالت بلائے گی تو وہ عدالت میں پیش اٹھائے گی آ کر جنرل باجوہ نے یہ کہا ہے کہ مجھ پر دو سال انٹرویو دینے کی تو پابندی ہے اور میں امران خان کے کسی رضاں کا جواب نہیں دے سکتا تھا بطور آرمی چیف بھی میں ڈریکٹ کو انٹرویو نہیں دے سکتا تھا اور آئی ایس پی آر کے ذریعے میں بات کر سکتا تھا تو یہ بہترین موقع ہے مجھے اگر عدالت میں بلائیں گے تو میں ساری حقیقت کھول کے رکھوں گا اور میں عدالت میں بطور گواہ آنے کے لیے تیار ہوں میں سائفر کا بھی ساری بات سارا کچھ کھول کے رکھوں گا عدالت میں اپنے حلفیہ بیان میں اور اگر امران خان کے وقلانے مجھ پر جرہ کرنی ہے تو کرنے ذرائع کے مطابق انہوں نے جی ایچ کی اسے اجازت طلب کیا ہے کہ اگر انہیں عدالت بلائے تو انہیں عدالت پیش ہونے کی اجازت دی جائے اور انہیں روکا نہ جائے وہ اس کیس میں عدالت میں پیش ہونا چاہتے ہیں لہذا میرے یہ لگتا ہے کہ امران خان باہر گئیں گے کیونکہ آپ کو یاد ہے اس سے پہلے توشہ خانہ میں امران خان نے اپنے ملٹری سیکرٹری کو کہا تھا کہ میں بطور گواہ پیش کروں گا کہ اس نے گھڑیاں پیشنے ہیں لیکن اگلے دن لسٹ میں ملٹری سیکرٹری کا نام نہیں تھا اور وہ مکر گئے تھے ایک دن اعلان کیا تھا اگلے دن مکر گئے تھے لیکن اس بار جنرل باجواہ کا یہ خیال ہے کہ یہ امران خان کو پسانے کا بہترین طریقہ ہے کہ اگر وہ امران خان ان کا نام بطور گواہ لیتے ہیں تو وہ آ کر گواہ ہی دے دیں گے کہ یہ سائی پر سارا ڈراما ہے جو بولتا ہے اس نے میرے ساتھ یہ بات کی میرے ساتھ یہ بات کی تو اس لیے جنرل باجواہ بہاگ نہیں رہے بلکہ وہ پیش ہونے کے لیے تیار ہے پہلی بات تو آپ یہ سوچیں دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ڈونلڈ لوگ کی بات ہے یہ امریکی سفارتھاروں کی بات ہے وہ امران خان کو پتہ ہونچی کہ سفارتھاروں کو استثناء حاصل ہوتا ہے اور ان کو پاکستان کی کوئی عدالت بلا نہیں سکتا اگر وہ اپنی مرضی سے آ کر پیش ہونا چاہیں گے اگر امران خان انہیں منہ لے تو وہ ضرور آجے ورنہ عدالت کسی سفارتھار کو اپنی عدالت میں جو ہے وہ بلانے کے لیے پابند نہیں کر سکتا سفارتھاروں کو عدالتی ہر قسم کا استثناء حاصل ہوتا ہے جیدہ نہ بیوڑلو آ سکتا ہے یا نہ امریکی سفارتھار آ سکتے ہیں جنرل باجوہ آنے کے لیے بیتاب ہیں اگر عدالت نے انہیں سمن جاری کیا اور اس سمن کے نتیجے میں ان کو جی ایس کیو سے اجازت مل گئی تو وہ آ جائیں گے اور مجھے لگتا ہے کہ جب وہ آئیں گے تو وہ عمران خان کے بہت سے راتوں سے پردہ کھول دیں گے بہت ساری کہانیاں وہ عدالت میں بیان کر دیں گے جو ایک نیا پندورا باکس کھول دیں گے اور عمران خان ایک چیز تو واضح ہوتی ہے کہ عمران خان صاحب ابھی تب اسٹیبلشمنٹ کے حلاف جو ان کا سٹانس تھا وہ ابھی تک اس پر قائم ہے اور وہ محاضرہی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے یہ کیوں انہوں نے آسی منیر کا نام لیا کہ میں اس کو بلاؤں گا انہوں نے کب آسی منیر کا نام لیا ہے ریٹائیڈ آرمی چیف کا نام لیا ہے ریٹائیڈ آرمی چیف تو نہیں اسٹیبلشمنٹ ہوتا یہ ہم روز فیض کے خلاف پروگرام کرتے ہیں فیض کا نام لیتے ہیں فیض اسٹیبلشمنٹ ہے سب کو پتہ ہے جنرل باجوہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے وہ ماضی کی اسٹیبلشمنٹ ہے آج کی اسٹیبلشمنٹ آسی منیر ہے آج کی اسٹیبلشمنٹ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹن جنرل ندی منجم ہے آج کی اسٹیبلشمنٹ ڈی جی آئی ایس بھی آ رہا ہے اب آپ کہیں جی کہ وہ آسیم باجوہ بھی اسٹیبلشمنٹ ہے نہیں وہ رٹائر ہو گئے گا چلے گئے ادارہ انہیں ایک حد تک پروٹیکشن دیتا ہے یہ میں اور آپ روز جنرل فیلس کے بارے میں بات کرتے ہیں ہمیں کسی نے کچھ کہا ہے تو اس لیے وہ یہ امران خان کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات نہیں کر رہے ہیں پہلی بات آپ یہ سمجھیں وہ جنرل باجوا کے ساتھ اپنا کوئی آنا چاہتے ہیں ان کی حکومت گئی ہے وہ ان کو گندہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ جیسے لوگ اس شکر میں رہتے ہیں کہ شاید جنرل باجوا کی بات ہو رہی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کو گالی نکالی جا رہی ہے وہ پاکستان کے نوجوانوں کی سوچ کو جو اسٹیبلشمنٹ کے فرق کو نہیں سمجھتے اس کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے میں نے بڑا طفان مچال کیا تو یہ رٹائیڈ آرمی چیز کی کیا ویلی ہوتی ہے تو جنرل باجوا بہرحال آنے کے لیے تیار ہے امریکی سفاہتکار نہیں آئیں گے اب عمران خان نے اگر ان کا نام عدالت میں دیا اور عدالت نے انہیں طلب کیا تو مجھے لگتا ہے اگر جیس کی نزازت دی تو جنرل باجوا آ جائیں گے اور وہ آ کر عدالت میں عمران خان کا جیسے افسار عالم نے جنرل فیاتی خلا بیانے الپی دی ہے نا ایسے جنرل باجوا جو ہے عمران خان کی ساری کرتنیتوں کا بیانے الپی عدالت میں جوا گناتے ہیں ٹھیک ہو گیا ایسا مزمی صاحب ایک اور اندر کی بات بتائیں آج عمران خان نے پانچ اگرس کے بعد نو منٹ کی گئے رسمی گفتگوں کی صحافیوں سے اور انہوں نے ایک بہت اہم سوال جو تھا اس کا جواب دیا انہوں نے کہا کہ میری بشرا بی بی سے جو میں نے پہلی دفعہ ان کو دیکھا تھا ان کا چہرہ دیکھا تھا وہ نکاح کے دن دیکھا تھا اس سے پہلے میں نے کبھی ان کو نہیں دیکھا تھا تو اندر کی بات کیا ہے بتا نہیں وہ پہلے نکاح پہ دیکھا تھا یا دوسرے نکاح پہ دیکھا تھا کیونکہ پہلا نکاح تو فرسخ تھا وہ عدت میں ہوا تھا نا تو وہ تو پھر وہ نکاح تو جائز ہی نہیں تھا اگر اس وقت بھی دیکھا تھا تو غیر محرم دیکھا تھا یہ تو پھر انہیں دوسرے نکاح کے وقت دیکھ سکتے تھے پہلے نکاح کے وقت دیکھا ہے تو پھر بھی غیر شریح حرکت کی ہے ویسے جھوٹ کی بھی ہاتھی ہوتی ہے وہ خاور مانی کا کہہ رہا ہے چار چار گھنٹے بیٹھا رہتا تھا میرے نوکر نے انہوں باہر کر دیا ہے اون چودری کہتا ہے کہ کٹھے بیٹھے رہتے تھے زلفی بخاری جو ہے وہ ساتھ ہوتا تھا یہ کہتے ہیں میں نے دیکھا ہی نہیں ادھر کیا میرا ملے بیچ میں پردہ ہوا ہوتا تھا بیچ میں کیا زنان خان کیوں ملنے جاتے تھے پھر یہ ان کو وہ جب وہ شکل نہیں دکھا جھوٹ ہے جھوٹ کی کوئی حد ہوتی ہے اور خان صاحب کو پتہ ہے کہ میرا جھوٹ بھی بک جاتا ہے اور لوگ ان کے جھوٹ پر بھی یقین کر لیتے ہیں بارال جھوٹ بھول رہے ہیں اب ہم جھوٹ بولنے کا کیا علاج کر سکئے ہیں سب کو پتہ ہے عدد میں نکاح ہوا ہے سب کو پتہ ہے کہ پہلے چکر چل رہا تھا سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے خاورمانکہ سے طلاق کرائی ہے ابھی شکل ہی نہیں دیکھی ویکلا اگلی نے خاورمانکہ سے طلاق کیوں لے لی اور بغیر طلاق کے عدد میں نکاح کیوں کر دیا جب آپ نے شکل ہی نہیں دیکھی ویکلا تو 자�رے تھے کہ آپ ایک مینہ انتظار نہیں کر سکتے لہذا یہ کیا باتیں ہیں میرا ملک خان صاحب بھی چھوٹو چھوٹ چھتالی لگائی رکھتے ہیں وہ تو اون چوہدری نے کہا ہے کہ یہ صدی کا سب سے بڑا جھوٹ ہے بھئی سب کو پتہ جھوٹ ہے اون چوہدری کا کہنا ضروری نہیں ہے خان صاحب کو بھی پتہ جھوٹ ہے گشرا پیپی کو بھی پتہ جھوٹ ہے کہیں جا رہے ہیں بس ٹھیک ہے جھوٹے کوئی پاؤں تھوڑی ہوتے ہیں آجا مضامل صاحب یہ گئے رسمی جو گفتو تھی اس میں جب ان سے پوچھا گیا سوال ہوا کہ حبر ہے کہ آپ سے کسی کی ملاقات ہوئی ہے یا مذاکرات ہو رہے ہیں تو انہوں نے کہا میری کسی سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی نہ میرے کسی سے مذاکرات ہوئے ہیں تو یہ انہوں نے یہ جو جواب دیا ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں انہوں نے پرویزلائی کچھ پیڑ ماری ہے جو کہہ رہے تھے کہ امریکی سفرکار اور بڑے اہم لوگ عمران خان کو جیل میں ملنے آتے ہیں پرویزلائی جھوٹ بول رہے تھے یہاں وہ ہمارے دو چار اینکر دوست جو کہہ رہے تھے خفیہ ملاقاتیں جیل میں اڈیالا میں ہو رہی ہیں بڑی بات ہو رہی ہے وہ ہمارے ایک دوست پر تفسرہ کیا ہے کہ صبح انہیں نائی ملتا ہے جو ان کو شیف کرتا ہے پھر ان کو کوکو ملتا ہے جو پوچھتا ہے دیسی کوکڑ کیسے کمائے پکانے اور شام کو مشکتی ملتا ہے یہ تین لوگ ہیں جو ان سے روز ملاقات کرتے ہیں تو یہ اگر یہ تین اہم لوگ ان سے روز ملاقات کرتے ہیں تو وہ ایک الارہ بات ہے کس نے عمران خان سے ملاقات کرنی ہے عمران خان سے کون اس وقت بات کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں انہوں نے پاکستان کا کون سی پاکستان ملہ آپ کے خیال ہے آسم منیر جو ہیں وہ عمران خان سے بات کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں آپ خیال ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے بات کرنا چاہتی ہے کون کوئی شیاسی طاقت عمران خان سے بات کرنا چاہتی ہے عمران خان سے کوئی بھی بات نہیں کر سکتا تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ فضول کی بے پرکی اڑائی تھی ہمارے دوستوں نے پرویز علائی نے آج عمران خان نے خود ہی اس کو بارے میں سے ہوا نکال دی ہے ویسے وہ جب انہوں نے کہا ہے نا مجھ سے کوئی مذاکرات نہیں کر رہا ہے لوگوں کا خیال ہے وہ دعوت دے رہے ہیں کہ مجھ سے کوئی مذاکرات کار ہی لے کوئی مذاکرات بھی نہیں کر رہے ہو ٹھیک ہو گیا کوئی نہیں کر سکتا ٹھیک ہو گیا یعنی انہوں نے اپنے ہی جو فیور میں بولنے والے حمایتی لوگ تھے ان کی ہی مو آج بند کی ہے یہ ملاقات اور مذاکرات کے حوالے سے جو حبریں تھیں آج عمران صاحب میں تیسرا آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں یہ بتائیں کہ آپ نے حبر دی تھی کہ دانیال عزیز جو ہیں وہ ایساں اقبال پہ جو تنقید کر رہے ہیں کہ مہنگائی ان کی وجہ سے ہوئی تو ایساں اقبال نے کہا تھا کہ یہ ٹکٹ کا معاملہ ہے آپ نے اندر کی بات بتائی تھی آج جوارہ سناولہ بھی اس پر بولے ہیں تو کیا مسلمنی اگنون ان کو شوکاز نوٹس جاری کر رہی ہے شوکاز نوٹس تو جاری کر دیا ہے مجھے لگتا ہے کہ دانیال عزیز نے ریڈ لائن کرس کر لی ہے دیکھیں یہ قرائے ہے کہ دانیال عزیز تو وہ بات کر رہی ہیں جو بلاول بٹو کر رہی ہیں وہ تو بلاول بٹو کی زبان بول رہے ہیں اگر دانیال عزیز نے شوکاز کا جواب میں معافی نہ مانگی اور یہ ٹی وی انٹرویو دے نے باندھنا کیے تو مسلمنی اگنون دانیال عزیز کو ٹکٹ نہیں دے ان کو مسلمنی اگنون سے ان کی رکنیت محتل کر دی جائے گی اور ان کی چھٹی گرا دی جائے گی کیونکہ ان کی اس بات کو بہت برا منایا گیا ہے کہ وہ میڈیا پہ آ کر مسلمنی اگنون کے خلاف وہی زبان استعمال کر رہے ہیں پھر جا کے بلاول کی جماعت جوائن کر لیں ٹکٹ مسلمنی اگنون سے لینے اور بولنی بلاول کی زبان نے تو دو کام تو نہیں چل سکتے لہذا یہ بات اب وہ ایک ایم پی اے کی ٹکٹ سے شروع ہوا تناہدہ جو ہے نا وہ اب دانیال عزیز کا سر لے کے جا سکتا ہے مجھے لگتا ہے کہ دانیال عزیز نے اگر اگلے تین دن میں معافی نہ مانگی اور میڈیا پیسے پہ اور کہا کہ مجھ سے غلطی نہیں ہو گئی ہے تو ان کے خلاف مسلمنی اگنون ان کے خلاف تعدیبی کاربائی شروع کر دے گی ان کی چھٹی کے حوالے کے فیصلہ ہونا شروع مجھے صاحب نارووار تھی ایم پی اے کی ٹکٹ اتنی اہم ہے کہ دانیال عزیز اپنے بیٹے کو ٹکٹ دلوانا چاہتے ہیں اور احسن اقبال اپنے بیٹے احمد اقبال کو دلوانا چاہتے ہیں ہاں ہے دونوں دونوں حلقوں میں وہ ایم پی اے فال کرتا ہے یعنی فورٹی پرسنٹ دانیال کے حلقے میں ہے سکسٹی پرسنٹ احسن کے حلقے میں ہے دونوں طرف فال کرتا ہے وہ لیکن آپ ایم پی اے کے لیے کوشش کریں لیکن جماعت کو گندہ تو نہ نہ کریں مسلمنی اگنون کا موقف ہے کہ آپ کی احسن اقبال سے لڑائیے کہ مسلمنی اگنون سے لڑائیے آپ کا تنازہ ایم پی اے کا احسن اقبال سے ہے کہ مسلمنی اگنون سے ہے آپ تو جس شاخ پہ بیٹھے ہیں انسی کو کاٹ رہی ہیں تو مسلمنی اگنون پر سے اگر آپ نے غصہ نکالنا ہے تو آپ مسلمنی اگنون چھوڑ دیں بیٹھے بھی کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ دانیال عزیز بائی ڈیزائن یہ کر رہے ہیں اور وہ الیکشن ازاد لڑنا چاہتے ہیں وہ مسلمنی اگنون کے ٹکٹ پر لڑنا ہی نہیں چاہتے اس لیے وہ یہ محول بنا رہے ہیں کہ وہ مسلمنی اگنون کے خلاف ہیں اور وہ الیکشن ازاد لڑنا چاہتے ہیں یہ بڑی ہے آپ اندر کی بات بتا رہے ہیں اچھا مزمیل صاحب ایک اور حبر جو ہم اکثر کرتے رہتے ہیں اور آپ نے کافی بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے اندر کی حبریں بھی نہیں ہیں گزشتہ کے دو تین ہفتے کے پروگرامز میں آج جو ہے وہ ملک ریاض اور ان کی بیٹے علی ریاض کے وارد گرفتاری جاری ہو گئے ہیں اس میں وان نائنٹی مینئر پاؤنگ کے اس میں تو کیا ان کو گرفتار کر لیا جائے گا لیکن ملک ریاض صاحب اس ساری صورتحال میں اب دبائی میں نہیں رہ سکے لیکن استحاری اور انٹرپول کے بعد ان کا دبائی میں رہنا مشکل ہو جائے گا پاکستان گممنٹ انہیں دبائی سے مانگ لے گی لندن وہ نہیں جا سکتے امریکہ وہ نہیں جا سکتے مجھے لگتا ہے کہ وہ پورتگال ٹائپ کسی ملک کی انہوں نے نیشنالیٹی لی ہوگی جیسے فراغ ہوگی نے لی ہوئی تھی وہ جو پیسے دے کے نیشنالیٹی مل جاتی ہے تو وہ اس طرح کے کسی ملک میں چلے جائیں گے لیکن اب وہ دبائی میں بھی نہیں رہ سکیں گے جیسے جیسے ان کے ریڈ وارنٹ اور یہ سب کو جاری ہوگا پھر انہیں دبائی سے بھی ڈپورٹ کرانے کے لیے پاکستان حکومت کاروائشن کر دے گی تو لہذا انہیں اب اگلے ایک ماہ میں دبائی چھوڑنا ہوگا اور ملک ریاض دبائی سے اب آگے گئیں جاورپ کے کسی چھوٹے ملک میں باگیں گے اچھا مظامل صاحب ایک اور بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے آج نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کی تو اگر ان میں کیا تیر پایا ہے سیٹ ایجسمنٹ کے حوالے سے دوزار چوبیس کے عام انتہابات کے لیے بلوچستان میں سب اپنا اپنا الیکشن لڑیں گے اور کے پی میں سیٹ ایجسمنٹ ہوگی فضل الرحمان صاحب کے ساتھ اس کے لیے کمیٹیاں بن گئی ہیں آج صرف کے پی میں سیٹ ایجسمنٹ ہونے پر بات تیہ ہو سکی ہے بلوچستان پر کوئی بات تیہ نہیں ہوئی اب اس سندھ پر کوئی بات تیہ نہیں ہوئی مسلم رکھ نون نے کہا ہے کہ پہلے ہم ایمکی ایم سے معاملہ تیہ کریں گے پھر آپ سے سندھ پر بات کریں گے پہلے ہم جی ڈی اے کو بھی دیکھیں گے پھر آپ کے ساتھ بات کریں گے لیکن آج کے پی کی حد تک یہ تیہ ہو گیا ہے کہ کے پی میں سیٹ ایجسمنٹ ہوگی اور کے پی کی سیٹ ایجسمنٹ کے لیے دونوں جماعتوں نے اپنی کمیٹیاں بنا دی ہیں جو اگلے آٹھ سے دس دن میں سپارشاہ تیار کر لیں گے اور پھر دونوں لیڈر ملکے اس کو فائنل کر لیں گے تو ابھی صرف کے پی کی سیٹ ایجسمنٹ فضل و رمان اور نونگی کے درمیان تیہ ہوئی ہے اور کسی جگہ کچھ تیہ نہیں ہے تھینکیو سو مچ مزمل صاحب کے آپ نے ہمیں اندر کی حبروں سے محبر کیا مزمل صاحب کی مطابق مولا فضل و رمان اور مسلم لیگ نون میں سیٹ ایجسمنٹ صرف کے پی کے کی حد تک جو ہے وہ تیہ ہو گئی ہے باقی کسی صوبے میں ابھی تک نہیں ہوئی اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اللہ حافظ